موسیقی سجنہ ہی مجھے سجنہ کینی موسیقی آج کروہ چوتھ کا پروش ردھا اور اللہز کے ساتھ منایا جا رہا ہے محلاؤ نے اپنے پتی کی لمبی آئیو کے لیے آج ورد رکھا ہے محلائے چاند کو عرض دے کر ورد کھولیں گی اس پر کھولے کر محلاؤ میں ایک خاصا اتصا ہے وشیش کر نب وواہیتوں میں جن کی یہ پہلی کروہ چوتھ ہے جائپور میں رات کو چاند دکھنے کا سمیں آٹھ بچ کر چھپن منت ہے اور چلیے اس پر اور زیادہ بات چیز کے لیے کوٹا جوتپور اور جائپور سے ہمارے سنوادہ تھا ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہاں پر انتظار ہے کہ کب چاند دکھے گا اور اس کے بعد آردھی دیکھا وہ اپنے پتی کی جو لمبی کامنا کی آئیو کی جو کامنا ہے اس کے بعد اپنا ورد کھولیں گی تو انتظار یہاں کیا جا رہا ہے کچھ ہی پل میں چاند دکھے گا اور اس کے بعد ورد یہاں کھولا جائے گا رکھ کریں گے جوتپور کا جہاں سے راجیو ہمارے سنوادہ تھا جڑ چکے ہیں جی راجیو کئی طرح کی کتھائیں اور کہانیوں کا پرچلن ہوتا ہے کی کروا چوتھ کے پیچھے کیا کچھ کارن ہے کس طرح سے اسے منائے جاتا ہے جوتپور کی اگر بات کرے تو کیسی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کتنا ہرشو اللہز کے ساتھ اسے منائے جا رہا ہے دیکھیں انیتا جوتپور راجستان کی سانسکتک رازدانی یہاں پر منا رہی ہیں پوجہ ارچنا کر رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو ماروار کی اگر بات کریں تو یہاں تو بہت زیادہ اتصا جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے صبح سے ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جوتپور راجعہ کی کچھ پتیوں نے بھی آج ورت رکھا ہے ملاؤں سے جو یہاں کی پرمپرا اس کو لے کر کے بات کرتا ہے کس طرح کی پرمپرا اس تیوہار کو لے کر کے ہے ہمارے دیش میں کرواچوت ہر سال منایا جاتا ہے اس دن سبھی سوہاگین ملائیں اپنے پتیوں کی لمبی عمر کے لیے ماں چوتھ سے پراتنا کرتی ہیں اور یہ دعا کرتی ہیں پراتنا کرتی ہیں کہ ان کے پتی کا سوہاگ ان کا سوہاگ صدر یوں ہی بنا رہے ہیں کس طرح سے آپ کو امن میں آپ کو اتصا ہے ملکہ بہت اتصا ہے کیونکہ سال بر میں یہ بات کہاں رہا تھا ہم بھاگ دور کی زندگی میں ایک دن ایسا نکالتے پریوار کے ساتھ اور پتی کی لمبے آئیوں کے لیے ورات رکھتے اور پریوار کے سکھ شمرتی کے لیے مانگتے ہیں ماں چوتھ سے کس طرح سے آپ صوبے سے انتظار کریں کہ کب چاند دیکھے کب ورات کھولیں صوبے چار وجے ساتھ کے ہاتھ کی سرگی سے لے کر رات کو ایک گیارہ وجے تک چاند دیکھ کر پتی کا چند اسپرش کر کے سبھی گھر کی بزرگوں کا چند سپرش کر کے نیراہار رہ کر یہ جو ہم ورات کرتے ہیں یہ صدیوں سے چلی گئی پرمپرہ اور ماں چوتھ ماتا کا ان کی شدہ کی وجہ سے ہی ہم یہ سب جی راجیوہ واقعی میں بہت ہی ہرشو لاس کے ساتھ اس پرف کو منایا جا رہا ہے جو سہاگینے ہیں وہ اپنے پتی کی لمبی آئیو کی کامنا کے لیے چوتھ ماتا کا ورات یہاں پر رکھتی ہیں نرجلا وہ رہتی ہیں پورے دن بھر اور اب بس انتظار ہے کہ کب چاند دکھے گا اور اس کے بعد وہ اپنا ورات کھولیں گے تو یہ پھر ہمارے سنواد آتا جیپور جوتپور اور کوٹا سے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لئے